بازار میں مننے والی چٹ پٹی ٹکی چاٹ آپ نے کئی بار کھائی ہوگی پر آپ اسے گھر پر بھی بہت ہی آسان طریقے سے بنا سکتے ہیں یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے تو آج ہم بنائیں گے گھر پر بلکل بازار جیسی چٹ پٹی اور مسالے دار ٹکی مٹڑ کی چاٹ ہلو دوستو میں کلپنا آپ سب کا سوگت ہے سواتھ گھر کا میں آپ کو ہماری ریس پر پسند آئے تو اسے لائک کریں کمینڈ کریں ساتھ ہی ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے تو چلیے اسے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے کوکر میں سفید مٹر لیے ہے اسے ہم نے دھو لیا اچھا سے اور اسے چار پاس گھنے تک بھگو لیا ہے آپ چاہے تو اسے اوہر نائٹ بھی بھگو سکتے ہیں مٹر جتی پھولے گی اچھے سے گل جائے گی اب اس میں ہم پانی اٹ کر لیتے ہیں مٹر روپ جائے اور اسے تھوڑا سا زیادہ پانی اٹ کر لیں گے آدھا چمچ لال میچی پاورڈر اٹ کر لیتے ہیں ایک چمچ دھنیا پاورڈر اٹ کریں گے آدھا چمچ زیرا پاورڈر اٹ کر لیتے ہیں آدھا چمچ کالی میچ پاورڈر اٹ کر لیں گے اور سا آدھا نسان نمک اٹ کر لیتے ہیں اس میں ہم تھوڑا سا پیاج کٹ کے اٹ کریں گے اور ایک چمچ ادھرک لسن کا پیشٹ اٹ کر لیں گے اب سبی چیزوں کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے کوکر کی لیٹ کو اب ہم بند کر لیتے ہیں اور اس میں ہم چار سی ٹی لگانے دیں گے جب تیکی سی ٹی لگ رہی ہے ہم ٹکی تریار کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے ٹکی کی لیے اوبلی ہوئے آلو لیے ہیں اب اس میں ہم چیلی فلیکس ایڈ کر لیتے ہیں آدھا چمج باریک کٹی ہوئی ہری مرچی ایڈ کر لیں گے ساتھی باریک کٹی ہوئی دھنیا پتی بھی ایڈ کر لیتے ہیں سوادانو سا نمک ایڈ کر لیں گے اور اس کو کرسپی بنانے کے لیے ہم دو چمج سوجی ایڈ کر لیں گے آدھا نمبو کا رس نچوڑ لیں گے اس میں ہم اس سے ہماری جو ٹکی ہے وہ چٹ پٹی تیار ہوگی اس کے لیے ہم اس میں آدھا چمج نمبو کا رس ایڈ کر لیں گے اب اس میں ہم تین چمج آرہ روٹ یا توفیر کون فلاور ایڈ کر لیں گے اب اسے ہم ہاتھوں سے اچھی طریقے سے مکس کر لیتے ہیں اب یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب اس کی ہم ٹکی تیار کر لیں گے اس کے لیے ہم ہاتھوں کو دھولیں گے ہاتھ میں تھوڑا سا تیل یا پانی لگا لیں گے تھوڑا سا مسران ہاتھ میں لیں گے اسے گولڈ راؤن کریں گے اور ہاتھوں سے فلیٹ کرتے ہوئے اس کی ٹکی تیار کر لیں گے اس طرح سے ہمیں اس کی ٹکی تیار کر لینا ہے اسی طریقے سے ہم باقی کی بھی ٹکیا تیار کر کے رکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے ساری ٹکیاں بنا کر دیا کر کے رکھ لئی ہے اب اسے ہم فرائے کریں گے اسے ہمیں سولو فرائے کرنا ہے اس کے لئے ہم تھوڑا سا تیل کو اچھا سے کرم کریں گے اب اس میں ہم ایک ایک کرتے ہوئے ٹکی کو اس میں ایڈ کر لیں گے ٹکی کو ہم ایک سائٹ سے اچھا سے بھونجنے دیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اچھا سے ایک سائٹ سے بھونج گئی ہے نیچے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے ہلکا سا گولڈن کلر آ گیا ہے تو اسے ہم پلٹی کر لیں گے اسے ہم دوسرے سائٹ سے بھی اچھا سے گولڈن کلر آنے تک کہ بھونج لیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں دونوں طرف میں اچھا سے گولڈن کلر آ گیا ہے تھوڑا سا اڑٹ پلٹ کرتے ہوئے اسے دباتے ہوئے اچھا سے ہم بھونج لیتے ہیں ہماری جو ٹکی ہے وہ دونوں طرف سے اچھا سے بھونج گئی ہے اب اسے ہم ایک لیٹ میں انکال لیتے ہیں اسی طریقے سے ہم باقی کی بھی ٹکی جو ہے اسے فرائے کر لیتے ہیں جب تک کہ ٹکی فرائے ہو رہی ہے ہم مٹر چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے کوکر میں چار سیٹی لگا کے کوکر کو ہم نے تھنڈا ہونے دیا ہے اب اسے ہم کھول لیں گے اب یہ ہماری جو مٹر ہے وہ اچھی طریقے سے گل گئی ہے یہ سفید مٹر ہے جو وہ اچھے سے گل جاتی ہے تو یہاں پہ ہماری مٹر جو ہے تیار ہے اور ٹکی بھی ہماری فرائے ہو کر تیار ہو گئی ہے تو اب اس کی ہم سرونگ کر لیتے ہیں یہاں پہ ایک پلٹ میں ہم چار ٹکیا رکھ لیں گے اب اس میں ہم نے جو مٹر تیار کی ہے اسے اس کے اوپر ڈال لیتے ہیں اب اس میں ہم باریکٹی ہوئی پیازہ ایڈ کر لیں گے اب اس کے اوپر میں ہم باریکٹی ہوئی ہری مرچی ایڈ کر لیں گے یہ آپ کو پسند ہو تو ایڈ کریے اب باریکٹی ہوئی دھنیا پتی ایڈ کر لیتے ہیں اب اس کے اوپر ہم دہی ایڈ کر لیں گے یہ میٹھی رہی ہے اسے ہم نے شکر اور تھوڑا سا نمک ڈال کے تیار کیا ہے اب اس کے اوپر ہم میرثی والی چٹنی آئیڈ کر لیں گے یا آپ اسے ملی کی چٹنی بھی آئیڈ کر سکتے ہیں یا تو پھر خجور کی میرثی چٹنی بھی آئیڈ کر سکتے ہیں اب اس میں ہم میرثی پاورڈر آئیڈ کر لیتے ہیں تھوڑی سی تھوڑا سا نمک آئیڈ کر لیں گے تھوڑا سا ہم اس کے اوپر زیرا پاورڈر آئیڈ کر لیں گے یہاں پہ ہماری چارٹ بن کا تیار ہو گئی ہے تو اگر آپ کو کھٹا پسند ہو تو آپ اس میں جو میٹھی چکیاں ہے اسے آوائیٹ کر کے کھٹا پانی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہماری ٹکی مٹر چارٹ بن کا تیار ہو گئی ہے آپ اسے گھر میں ضرور ٹرائے کریے اور ہمارے ویڈیو کو شیئر کریے